دورہ مکمل ہونے پر برطانیہ کے علماء و مشاہد کی جانت سے ایک الودائی تینر کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے علماء و مشاہد اور عقیدل مندوں میں شرکتی برمنگم سے رپورٹ کریں گے آبکار برمنگم کے علماء و مشاہد کی طرف سے برمنگم آسل لیگریری میں ایک تقریف کا احتمام کیا گیا جس میں سجادہ نشین دربارِ عالیہ نیریہ شریف عزاد کشمیر ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدی کی مہمانیں خصوصی تھے جبکہ برطانیہ بھر سے علماء و مشاہد کی بڑی تعدادیں شرکت کی جن میں علامہ ربانی افغانی پیر مصباح المالک ملکمانوی مولانا نصرلہ نقشبندی مبتی عبد الرسول سمیت دیگر شامل تھے اس موقع پر سلطان العارفین کے دورہ برطانیہ کے موقع پر ملکتہ مختلف پروگراموں کے حوالے سے تبادل خیال کیا گیا مکررین نے ان کی خدمات کو کوب صلاحہ الحمدللہ میرے مرشد جرامی سے تعلق اور محبت رکھنے والے وہ اس مشن کے ساتھ تر و تازہ اسی ججبات کے ساتھ رمان دماغ ہیں آج الحمدللہ پدرسو سے زیادہ مساجد برطانیہ کی سرزمین میں موجود ہیں اور ہر گلی اور ہر محلے کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم دی جا رہی ہے جو جوانوں کو علماء اکرام کو یکجا کر کے جو اسلام کا روح اور محبت کا درس ہے وہ دیا گیا جس طریقے سے حضور شیخ العالم کا مشن جاری تھا آپ کے ساتھ اسی انداز سے ہم اپنے تعاون بجانے ہیں مسلمانوں کے لیے جو بنیادی طور پر علمی فکری حوالے سے کام کے ضرورت تھی میں سمجھتوں کہ یہاں نے والے علماء اور مشاہد محضور شیخ العالم سر پہرشت ہیں جنہوں نے یہاں کے نوجوانوں کی تربیت کا کام کیا مقاددین کا کہنا تھا کہ مرہوم پیر علاؤدین صدیقی برطانیہ اور پاکستان میں دینی خدمات کے ساتھ ساتھ لا تعداد فلاحی منصوبہ بھی چلاتے رہے جس پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جادہ رہے گا جبکہ سجادہ نشین ڈاکٹر محمد سلطان اور عارفین صدیقی نے اپنے والد کے مشن کو پورا کرنے کا عظم ظاہر کیا اب آپ کو بتائیں گے